اسلام علیکم سٹوٹنٹس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف کریکنگ کو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائپس ٹین قسم کی ٹائپس ہیں کریکنگ کی جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تھرمل کریکنگ کیٹالائٹک کریکنگ سٹین کریکنگ کون سی ٹائپ کہاں زیادہ سوی ٹیول ہوگی اس چیز کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلی ٹائپ ہمارے پاس ہے تھرمل کریکنگ تھرمل کریکنگ کی ڈیفینیشن ہم ڈسکس کرتے ہیں بریکنگ ڈاؤن آف لارڈ مولیکیولز بائی ہیٹنگ ایڈ ہائی ٹمپریچر ایڈ پریشر اس کال تھرمل کریکنگ جب بھی ہم کسی لاجر یا ہائیر ہائیڈرو کاربنز کو ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر اپلائے کر کے بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کریکنگ کو ہم کہتے ہیں تھرمل کریکنگ تھرمل کریکنگ کا ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس یہ کہاں ہم زیادہ بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں تھرمل کریکنگ اس پارٹیکولرلی یوزفول ان دا پروڈکشن آف انسچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز سچ ایز ایتھین ایڈ پروپین جب کبھی ہم جو ہے وہ پروپین بنانا چاہتے ہیں یا ایتھین بنانا چاہتے ہیں لانچین ہائیڈرو کاربن سے ہائیر ہائیڈرو کاربن سے کریکنگ کے ذریعے تو ہمارے لئے جو سب سے زیادہ سویٹیبل پروسیس ہے کریکنگ کا وہ ہے تھرمل کریکنگ تھرمل کریکنگ کے پروسیس کو بتائے کر کے ہم ہائیر ٹمپریچر ہائیر پریشر پر ہائیڈرو کاربن سے ہم پروپین بھی فارم کرسکتے ہیں اور ہم ایتھین بھی فارم کرسکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ میتھین اور آیڈوجن بھی ملتا ہے لیکن چونکہ ہمارا جو بیسک پرپس ہے جو ڈیزائیڈ پروڈکٹ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پروپین اور ایتھین ہے تو اس لئے ہم اس تھرمل کریکنگ کریکشن میں میتھین کو آیڈوجن کو ایک بائیر پروڈکٹ کے دور پر جو ہے وہ حاصل کریں گے جو ہمارا ڈیزائیڈ پروڈکٹ ہوگا وہ پروپین اور ایتھین ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ ڈائپ جو ہے وہ کیٹالائٹک کریکنگ کی ہے کیٹالائٹک کریکنگ کے نام سے پتہ چل رہے ہیں اس میں کیٹالیسٹ کا یوز ہوگا جب بھی ہم کسی کیمکل ریکشن میں کیٹالیسٹ کا استعمال کرتے ہیں اس سے پریچر کے اندر بھی ڈگلائن آتا ہے ایز ایز پریشر کے اندر بھی جو ہے اگر اپلائی کیٹالائٹک کریکنگ کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سوی تیبل کیٹالیسٹ کی موجودگی میں جو ہے وہ ہائیرو کاربن کو کریک کرتے ہیں یعنی کہ توڑتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کیٹالائٹک کریکنگ is used to octane higher octane number gasoline کیٹالائٹک کریکنگ کے پروسس کے ذریعے سے ہم اچھے octane number higher octane number gasoline آسل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیوی گیس اوئل اس ہیوی گیس اوئل کو ہم نے five hundred to five fifty ڈگری سلسس ٹمپریچر پروائیڈ کیا تو اٹموسفیرک پریشر رکھا ہم نے اور زیولائٹ کیٹالیسٹ کا ہم ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہم زیولائٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس نورمال ٹپیکل کیٹالیسٹ یوز کی ہے جہاں کیٹالائٹک کریکنگ میں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مکسچر ہے الومینہ کا اور سلیکا کا اس کے لابے ہم نے اس کے ذریعے سے اس کیٹالائٹک کریکنگ کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ ہیپتین آسل کی ہے اور ہیپتین آسل کی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر ہائیڈرو کاربن کا پوشن ہمیں حاصل ہوا ہے سی فیفتین ایس تھٹی جو کہ الکین ہی کو ریپیزنٹ کرتا ہے یہ ایک لونگ چین ہے اس لونگ چین کو دس فردر کریکس اپلا کرکے اس کو بریک ڈاؤن کیا جائے گا مزید جو ہے وہ سمول ہائیڈر کاربن چین ہے اب اس سوڈنٹ ساں ڈسکس کریں گے تھرڈ ٹائپ سٹیم کریکنگ کو تھرڈ ٹائپ جو کریکنگ ہمارے پاس ہے وہ ہے سٹیم کریکنگ سٹیم کریکنگ کو دیکھتے ہی کہ ہیڈر ہائیڈر کاربن and the vapor phase are mixed with steam heated for a short duration سٹیم کریکن کے اندر پہلے جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن کو جو ہے وہ ویپر فیز میں کنوائٹ کیا جاتا ہے ویپر فیز میں ہائیڈرو کاربن کو کنوائٹ کرنے کے بعد فورا ویری شورٹ ٹائم پیریڈ بہت ہی کم ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے وہ نائنڈڈ ڈگری سیسس ٹمپریچر پر سٹیم کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جیسے ہی جو ہے وہ ویپر فیز ہائیڈرو کاربن کو سٹیم کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ریپیڈلی کول کیا جاتا ہے ریپیڈلی کول کرنے کے نتیجے میں جو ہے لوہر انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں صورت دس پروسیس اس سویٹیول اکٹیننگ لوہر انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن جو ہمارے پاس سٹیم کریکنگ کا جو پروسیس ہے یعنی کہ تھٹ ٹائپ جو ہے کریکنگ کی وہ ہمارے لئے کہاں یوسفل ہے بہت زیادہ اگر ہم جو ہے وہ سمال انسیچوریٹڈ آئیڈو کاربن آسل کرنا چاہتے ہیں تو جو سب سے زیادہ سویٹیول پروسیس ہے وہ ہے ہمارے پاس سٹیم کریکنگ کا سوڈنٹس یہ تھی تین کریکنگ کی ٹائپ جس میں ہم نے جو ہے وہ تھرمل کریکنگ کو بھی ڈسکس کیا کیٹالائٹک کریکنگ کو بھی ڈسکس کیا اور جو ہے وہ سٹیم کریکنگ کو بھی ڈسکس کیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جو ہے وہ دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اسلام علیکم